اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پیناپل کا حلوہ جو اکثر جو ہے بینگلور میں شاندیوں میں بنایا جاتا ہے بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے مجھے چاہیے پیناپل تو یہاں پہ میں دو پیناپل استعمال کر رہی ہوں اسے میں چھین لوں گی دیکھیں میں نے اسے چھین لیا ہے میں نے اسے تھوڑا موٹا ہی چھین لیا ہے کیونکہ اس میں جو بینج ہوتا ہے وہ جو ہے حلبے میں نہیں آنا چاہیے اب میں اسے گریٹ کر لوں گی آپ چاہے تو مکسی بی بی اسے دھردھرہ سا پی سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں اسے بہت بارک نہیں کرنا اس طرح سے اس میں تھوڑے جو ہے چنگس رہنا چاہیے گریٹر میں جو موٹا حصہ ہوتا ہے میں نے جو ہے اسی سے گریٹ کیا ہے اور ساتھ مجھے چاہیے کھویا دو سو پچاس گیرام شگر اپنے ٹیس کی ساب سے نٹس لے رہی ہوں ریزن بادام اور تھوڑا سا سیفرن کو پانی میں سوک کر لیا تھا ہری علاجی اور ایک کب جو ہے سو جی لے رہی ہوں اور تھوڑے سے جو ہے چریس لے رہی ہوں جو کہ گانیشنگ میں بہت اچھا رہے گا اور گھی استعمال کریں گے اور دیکھئے میں نے جو ہے ایک وینینا کیک گھر پہ بنا کے تیار کیا ہے اس کا میں نے اوپر کا لیئر جو ہے اسے نکال دیا ہے اور اس طرح سے میں سے چھوٹے چھوٹے تکڑے میں کر لوں گی آپ اسے مکسی میں مت پیسیے گا ہاتھ سے ہی چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لیجئے گا اور یہاں پہ میں نے پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کب جو ہے گھی استعمال کر رہی ہوں یہ رسپی جو ہے گھی میں ہی بنتا ہے تیل کا استعمال آپ بلکل مت کیجئے گا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بری کٹا ہوا بادم اسے بھی میں تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لوں گی میڈیم فلیم پر جب یہ تھوڑا سا ہلکا سا فرائی ہو جائے گا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ریزن یعنی کہ منیخہ استعمال کر رہی ہوں اسے بھی میں اچھے سے فرائی کر لوں گی ہمیں جو ہے اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے ہائی فلیم بلکل نہیں کرنا دیکھئے اچھی طرح سے یہ اب دونوں چیزیں جو ہے فرائی ہو گئے ہیں میں اسے جو ہے الگ سے نکال لوں گی آپ چاہتے ہیں اس میں اور نٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کاجو لے سکتے ہیں اکروٹ لے سکتے ہیں اب میں اسی گھی پر جو ہے ایٹ کر رہی ہوں ہری علاچی تین ایٹ کر رہی ہوں اور ایک کپ جو ہے سو جی ایٹ کر رہی ہوں اسے بھی میں لو فلیم پر جو ہے بن لوں گی اس کا ہمیں کلر بھی چینج نہیں کرنا اور اچھے سے یہ بن بھی جانا چاہیے تو اس کے لیے میں اسے لو فلیم پر ہی بنوں گی دیکھئے کلر دیکھئے اب تھوڑا سا چینج ہو گیا یہ جو ہے ڈارک براؤن نہیں ہوا ہے لیکن اتنا ہی کلر ہمیں چاہیے جب یہ اچھے سے بن جائے گا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ گریٹ کیا ہوا پائناپل اسے بھی میں اسی میں بونتے جاؤں گی پائناپل اور سو جی جو ہے دونوں چیزیں جو ہے اچھے سے کک ہو جانا چاہیے اس میں جو پائناپل سے جوس نکلا ہے وہ جو ہے سو جی جو ہے اسی میں ہی پکے گا تب ہی جو ہے پوفیکٹ بنے گا اگر ہم اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اس ٹائم پر جو ہے دودھ جو ہے پھٹ جائے گا تو کوشش کیجے گا آپ اس میں اس ٹائم پر دودھ نہیں ایٹ کریں گے بس اس میں جو جوس ہے پائناپل میں اسی سے جو ہے سو جی پکے گا اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی دیکھئے پانچ منٹ بعد دیکھئے اچھے سے یہ ڈرائی ہو گیا ہے سو جی بھی دیکھیں اچھے سے پک گیا ہے اگر نہیں پکایا تو آپ تھوڑی دیر پھر سے اسے پکا سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شگر شگر جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی ساب سے ایڈ کیجئے گا اور تھوڑا سا جو ہے سیفران ایڈ کر رہی ہوں سیفران سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور کلر بھی دیکھیں زبرتس بن جائے گا تو اس کے لیے آپ اسے ضرور سے ایڈ کیجئے گا اب میں اس سٹیج پر ایڈ کر رہی ہوں دودھ دودھ بھی دیکھئے میں ایک ساتھ نہیں ایڈ کروں گی ایک ایک کپ ایڈ کرتے جاؤں گی اور کک کرتے جاؤں گی اگر میں ایک ساتھ ایڈ کر کے زیادہ دیرے سے پکاؤں گی نا تو جو ہے دودھ پھٹ سکتا ہے کیونکہ اس میں پائناپل ہے پائناپل میں جو ہے کھٹاسپن ہوتا ہے تو جو ہے دودھ پھٹ سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی دودھ ایٹ کرتے جائیں گے دیکھئے اب دیکھئے شگر دیکھئے اچھے سے ڈیزولف ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے باقی کا پروسس کرتے ہیں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیک کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا جو ہے ہاتھ سے ہی توڑ لیا اسے آپ مکسی میں مت چلائیے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے چنگس رہنا ضروری ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکاتے جاؤں گی جب ہم کیک ایٹ کر دیں گے تب اگر ہم اس میں ملک ایٹ ایک ساتھ بھی کر لیں گے تو ملک جو ہے پھوٹے گا نہیں تو کیونکہ کیک ایٹ کر دیا ہے تو اس کا کانٹیٹی پی بڑھ گیا ہے اس کا کھٹاس کم ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے آپ دودھ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی دودھ استعمال کر رہی ہوں اس دو پائناپل پہ میں نے ہاف لیٹر دودھ کا استعمال کر رہی ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ساتھ ہمیں بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا اگر آپ کو اور ملک ایٹ کرنا ہے یعنی کہ ہلوہ کو آپ اور تھوڑا پتلا کرنا ہے تو اور دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جب اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا جب پائناپل اچھے سے پک جائے گا لاسٹ میں میں ایٹ کر دوں گی کھویا کھویا کو بھی میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا تھا آپ چاہے تو اسے ہاتھوں سے بھی توڑ کر کرمبل کر کے بھی دال سکتے ہیں اسے ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لوں گی کھویا اور ہلوہ جو ہے اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے کھویا یہاں پہ میں دو سو پچاس گرام استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو اور بڑھ کے بھی لے سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ نٹس جسے ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا تھوڑے سے نٹس کو جو ہے میں نے الک سے نکال لیا ہے تاکہ میں جب اسے گارنشن کروں گی تب استعمال کروں گی اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اوپر سے ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کر رہی ہوں جب کبھی بھی ہلوے پہ ہم لاسٹ میں گھی ایٹ کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور دوبنا ہو جاتا ہے اب میں اسے دس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دوں گی 15 منٹ میں نے اسے دم پہ چھوڑ دیا تھا لو فلیم پر اب دیکھئے ہلوہ جو ہے بن کے تیار ہے گھی بھی جو ہم نے ایٹ کیا تھا وہ جو ہے اچھے سے سرپیس پر آ گیا ہے اب میں اسے اچھے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے اسے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہے نٹس اوپر ہے وہ اچھے سے ایونلی کمبائنلی مکس ہو جائے تو چلیے جب ہم اسے مکس کر لیں گے تو اب اسے ہم سرپ بھی کر لیتے ہیں آپ اسے گرما گرم بھی سرپ کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ اسے اچھے سے چھل کر کے فریچ میں رکھ کر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتا ہے کھانے میں بلکل باقیوں حلوہ سے جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے آپ بھی اسے اسی طرح سے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور فلیور سے بھرپور پینائپل حلوہ بن کے تیار ہے اگر آپ اسے بنائیں گے نا تو آپ کو بھی یہ بہت پسند آنے والی ہے خاص کر بچوں کو یہ بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ ہم اس میں گانیشنگ کے لیے ٹوٹی فوٹی استعمال کریں گے جو بچوں کے لیے بہت اٹریکٹیف رہے گا اب جو ہے میں اس میں گانیشنگ کے لیے جو ہم نے کھویا نٹس بچا کے رکھا تھا اسے ہم جو ہے گانیشنگ کر لیں گے نٹس جو ہے آپ اپنے پسند کی حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں یا اور زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں جو ہے اسے تھوڑے سے جو ہے چیری سے اس کی گانیشنگ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ٹوٹی فوٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تر جو ہے بینگلور میں ٹوٹی فوٹی اور یہ چیری یا نہیں تو فریش فروٹس کا بھی اس سے گانیشنگ کرتے ہیں فروٹس بھی جو ہے اس میں ملاتے ہیں لیکن میں نے سارے فروٹس جو ہے اس میں ایک ساتھ ملایا نہیں ہے کیونکہ پائناپل کا فلیور جو ہے کم ہو جائے گا باقی فروٹ کے حساب سے تو اس کے لیے صرف میں پائناپل استعمال کر رہی ہوں اور گانیشنگ کے لیے یہاں پہ چیری کا استعمال کر رہی ہوں اسے ہم جتنا تھنڈا کر کے کھائیں گے اتنا ہی یہ مزیدار رہے گا گرم میں جو ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا نا تو بہت مزیدار لگے گا کھانے میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو میری ہمبل ریکوست ہے سبسکرائب کے بینا مچ جائیے گا اللہ حفیظ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اللہ حفیظ